اسلام علیکم دوستو میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل آسان اردو ایس بی ال دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر دینی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم بہت اچھی اور بہت دلچسپ ویڈیو بنا چکے جن کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا دوستو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نابینا شخص کی کس طرح دعا قبول ہوئی اسی کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے دوستو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور بنا اسکپ کیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نابینا شخص جو بہت معذور تھا اس کی کس طرح دعا قبول ہوئی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو جو بڑی دلچسپ ہے شروع کرتے ہیں تو دوستو ایک مردبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص تشریف لایا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے یہ سنا ہے کہ تم اللہ سے بات کر سکتے ہو تمہیں قلیم اللہ کا لقب دیا گیا ہے کیا واقعی تم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف حاصل کر رکھا ہے کہ میں کوہی تور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کر لیا کرتا ہوں تو دوستو اس نابینا شخص نے کہا اے موسیٰ میری چند دعائیں ہیں تم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں بالکل تم اپنی دعائیں مجھے بتاؤ میں اللہ کے حضور میں پیش کر دوں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری بھی تمنا پوری فرما دے تو اس نابینا شخص نے یہ کہا کہ موسیٰ میری چند دعائیں ہیں نمبر ایک میں نابینا ہوں میری آنکھیں نہیں ہیں میری آنکھیں آ جائیں نمبر دو کوئی اپنی بیٹی سے میرا نکاح نہیں کرنا چاہتا میں کوارا ہوں میری شادی ہو جائے نمبر تین میرے پاس مال نہیں ہیں اور میرے پاس مال آ جائے نمبر چار کہ میں غریب ہوں میرے پاس مال نہیں ہیں مال آ جائے اور نمبر چار کہ میرے پاس اپنا گھر بار نہیں ہیں میرے پاس اپنا گھر بار ہو جائے تو یہ دعائیں اس شخص نے نابینا شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے میری یہ چند دعائیں قبول کروا لینا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اگری بار کوہی طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کہیں کہ اللہ آپ کا فلا بندہ ہے فلا فلا ہے نابینا ہے وہ آپ سے چند دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون کون سی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گنائی کہ نمبر ایک وہ نابینا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں نمبر دو وہ کوارہ ہے کوئی اپنی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں کرنا چاہتا اس کی شادی ہو جائے نمبر تین وہ غریب ہے اس کے پاس مال آ جائے اور نمبر چار کہ وہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اس کے پاس اپنا گھر ہو جائے تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اے موسیٰ تم فلا شخص سے کہہ دینا کہ ہم اس کی چاروں دعائیں تو ایک ساتھ قبول نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو ہم اس کی ایک دعا کوئی سی بھی قبول کر سکتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام واپس کوہی طور سے اب تشریف لائے تو اس نابینا شخص نے پھر پوچھا اے موسیٰ اللہ تعالی نے اس سے میری باتوں کا ذکر کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں ہاں میں نے ذکر کیا تھا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اس بندے کی ایک دعا جو چار دعا اس نے کی ہیں اس میں سے ایک دعا کوئی سی بھی قبول کی جا سکتی ہے تم اس بندے سے کہو کہ میری ایک دعا یعنی مجھ سے ایک دعا کوئی سی بھی مانگ لے میں اس کو پوری کر دوں گا اب یہ شخص جو نابینا شخص تھا تھوڑا مایوس ہوا اور مایوس ہونے کے بعد چند منٹ سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ موسیٰ چلو اللہ تعالی میری ایک دعا قبول کرنے پر تو راضی ہوا اچھا تم اللہ سے یہ کہہ دینا کہ وہ فلا بندہ جو آپ کا نابینا ہے وہ فلا بندہ اس کی ایک التجا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے آنگن میں اپنے گھر کے آنگن میں سونے کے پالنے میں اپنے پوتے کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے بس میری یہ دعا ہے کہ کہہ دینا کہ اس نابینا شخص نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے آنگن میں سونے کے پالنے میں اپنے پوتے کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا پیش کری یہ اللہ وہ فلا بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے آنگن میں سونے کے پالنے میں اپنے پوتے کو کھلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کری اور اس دعا میں یعنی ایک دعا میں اس کی چاروں کی چاروں دعا قبول ہو گئی یعنی اس کا نکاح بھی ہو گیا پوتا تو جب ہی ہوگا جب بیٹا ہوگا اور بیٹا جب ہی ہوگا جب نکاح ہوگا تو بیٹا بھی ہو گیا پوتا بھی ہو گیا گھر بار بھی ہو گیا گھر کا آنگن بھی مل گیا سونے کا پالنا اس کو مال اور دولت بھی مل گیا تو دوستو اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا کو قبول کرنا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کر عافیت میں ساری چیزیں جواں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کر عافیت میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو آئندہ پانے کے لیے ہمارے چینل آسان اردو ایس بیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تو چلیئے دوستو آج کی فرحال اتنا ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ